بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہیں خبردار بودھ کے دن ناخن مت کاٹنا ورنہ اسے مواز اللہ مرز برس یعنی جسم پر سفید داغوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے قرآن عظیم کی ہر آیت ہمیشہ نور و حدہ برکت و شفا ہے جو چیز جس مقصد کے لئے وقف ہے اسے بدل کر دوسرے مقصد کے لئے دینا روا نہیں ایسی باتوں سے بچ جاؤ جن کے بعد معافی مانگنی پڑے فاتحہ بے شک جائز ہے یہ مسلمان میت کو فائدہ پہنچاتی ہے پرائیہ مال چرا لینا حرام ہے اور مالک کی اجازت اور خوشی سے لینا حلال ہے ہر اچھائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ہے چاندی کی انگوٹھی جائز رکھی گئی ہے سونا جنتیوں کا زیور ہے بے وقوفوں اور جاہلوں کی دوستی دراصل دشمنی ہوتی ہے عورتوں کا گھر سے نکلنا خصوصاً تماشاں دیکھنے کے لئے ناجائز ہے اور مردوں کو اس کو جائز سمجھنا بے غیرتی ہے ولادت اکدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا عالم کو حقیر سمجھنا اور بے حرمتی کرنا سخت گناہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انسان کی روح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے موت بدن کے لئے ہے روح کے لئے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دوسرے سے شرف نہیں ملا بلکہ دوسروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف پایا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں اور آپ قابل احترام قائدین درود پڑھتے ہیں